آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں دور حاضرہ کے ریسرچ سکولر انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں آئیے مل کر دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس طرح توحید ہے وہ کافر اور قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں اینبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آو یہ بوست سکتا ہے تو اینبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں کافر بھی کہتا تھے قرآن بوست سکتا ہے اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا یہ مسلمان کہتا تھا انہیں قرآن تھے اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے کھول گئے ہی نا پڑے ہی انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتے ہیں رحمت قد پورے قرآن اس رحمت کا تو حق دار ہی نہیں ہے وہ رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی اور صدر گیا اس کے لیے اللہ غفور رہی ہے اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے جھوٹ بولے آپ سے لوگوں نے اسی لیے جو قرآن پڑتے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں 2011 کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے وہاں پہ انہوں نے نا شروع کیا قرآن کلاس نا تو میں نے اپنے وائف سے کہا اس وقت تین بچے تھے میں نے کہا میں بچوں کو سمالوں گا تو پورا قرآن کور کر وہ پورے رمضان میں نو مجھے سے لے کے زہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے اور رمضان میں پورا قرآن انہیں مکمل کیا ڈاکٹر فرد آجمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لے تیرے باوجداد میں سے بھی میرے باوجداد میں سے بھی شاید کسی کسی نہیں قرآن تک میں سے پڑھا ہو تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے تو بھی پڑھ لے نماز پڑھتی تھی پردہ کرتی تھی سب کچھ جب میری وائف پورا قرآن یعنی قرآن وہ پڑھتی گئی تو اس کا تو جس کو کہتا ہے قرآن تو پھر آپ کو پتا ہے اپنے اثر چھوڑتا ہے اگر آپ نے اثر لینا ہو جیسا باٹس آب کہہ رہا ہے سن کہ نام مننا ہوئے تو پورا قرآن پڑھ دے رہو تو نہیں من ہوگے تو مننا ہوئے تو یہ اشارہ بھی کافی ہے تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لنکیا اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لنکیا ہے کہ جس اللہ کا تعرف مجھے میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے قرآن والا اللہ کوئی اور ہے میں نے کہا کیوں کہتی قرآن تو بڑا ڈڈ ہے اللہ تو بڑا ڈڈ ہے وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ تو کہتا ہے جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا وہ تو پیغمبروں کو بھی کہتا ہے قُلْ اِنِّيَ خَافُوا اِن عَسَيْتُ رَبِّ عَضَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہے نبی تم بھی فرما دو بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑا دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہاں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگی تنوں کو مکشوالیں گے واقعی جو قرآن اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے جس کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے ان کے بزرگوں نے جیو تعرف کر آیا وہ اس قرآن عدیس میں نہیں ہے آپ نے رائے رسرچ کے بعد انہوں نے جو بات کی کہ لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کا الٹ کیا ہوگا سچ